پینڈی ایکس پیس شویب اختر بھی یہ باؤنسر دیکھ کر انہیں پرانی یادے آگئی ہیں جو یہ کھلاڑیوں کے ساتھ حال کیا کرتے تھا اب اندازل گئی ہے کہ کھلاڑی دس منٹ تک اٹھ نہیں سکا سب سے پہلے تو زمان خان کے لیے کم از کم آبنے اس ویڈیو پر تھوزن لائکس کمپلیٹ کرنے ہیں یہاں پہ پاکستانی ٹیم سٹارٹنگ گئند ہے دو سو باومر رنز کا ٹارگٹ دیا گیا پہلی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھئی دو سو باومن رنز پاکستانی ٹیم نے بنائے ہیں یعنی ٹو فوٹی ایٹ رنز تھے آپ نے اگر میچ دیکھا ہوگا ابھی بھی ہائی لیٹس دیکھ سکتے ہیں یعنی دو سو باومن رنز بن گئے تھے پاکستانی ٹیم کے دو سو اٹھالیس پہ آخری آخری بال پہ چوکا لگیا محمد حزوان نے اور ٹو فوٹی ایٹ تھے اور ٹو فیفٹی ٹو ہو گئے تھے اب تارگٹ جو تھا وہ ٹو فوٹی ٹری کا تھا حالانکہ جب ہم نے دیکھا تو دو سو پچاس ان کے آخری بال پہ رنز تھی اور ان کو دو چاہیے تھے حالانکہ تین چاہیے تھے حالانکہ تین ہونے چاہیے تھے آپ ابھی دوبارہ جا کے دیکھیں کہ جب دو سو پچاس تھے اور زمان خان آخری بال کر رہے تھے تو لکھا ہو آ رہا تھا کہ ایک بال پہ دو رنز چاہیے حالانکہ پاکسینی ٹیم نے دو سو بومن رنز بنائے تھے اور دو سو ترپن کا ون تھا اب وہاں پہ یہ بڑا بلنڈر ہوئے دیکھئے ایک غلطی کی وجہ سے ایک مس کلکلیشن کی وجہ سے پورے میچ کی ستحان آس ہوگی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ٹو فیفٹی تھری کا ون ہوتا تو تین رن بھاگ کے تو نہیں لیے جا سکتے تو آپ کو پتہ ہے یعنی تین رن بھاگنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے وہاں پہ یا میچ ڈراؤ ہو جاتا یا وہ نہ بنا پاتے دو اور پاکسینی ٹیم میچ جی جاتی یا ان کو بونڈری لگانی پڑتی اب ان سے بونڈری تو لگی نہیں ہے پر یہاں پہ جو امپورٹنٹ یہ تھا کہ کسی نے انگلی بھی نہیں اٹھائی یعنی کسی کوئی چیز کا اندازی نہیں ہوا کہ ہم نے دو سو بومن رنز بنائے ان کو دو سو ترپن کا بین ہونا چاہیے شاہین کا یہ جو بونسر تھا یہ اس کی تعریف کیے شوئے بختر نے ہو کہا ہے کہ بھئی چلیں پاکسینی ٹیم میچ تو ہار گی اپنی غلطیوں کی وجہ سے شداب خان کی بالنگ کی وجہ سے نئی بال سے شاہین نے اچھی بالنگ نہیں کی وہ ساری چیزیں ایک سائٹ پر یہ جو بونسر تھا جو آؤٹسٹیننگ تھا دیکھئے اس طرح کی اگر پاکسینی ٹیم فیورس بالنگ گڑتی تو شاید آج فائنل میں پہنچ چکی ہوتی اور انڈیا کے خلاف فائنل کھلتی پر انفورچنیٹ لی پاکسینی ٹیم نے اس طرح کی بالنگ نہیں کی اور جس کی وجہ سے خمیازہ بھکنا پڑا ہے اور یہ بہت ہی پاکستان کی شرمناک پرفارمنس ہے یعنی فائنل سے آؤٹ ہو چکے ہم تھانکس